نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے اب علم کی ذرا دیکھئے کہ علم کیسے دیا جا رہا ہے کیسے لیا جا رہا ہے علم دینے والے نے کیا کیا علم لینے والے نے کیا رویہ اختیار کیا اور اس کے بعد نبی علیہ السلام اب کہہ رہے ہیں اپنی امد کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ کل میرا امتی اگر میرے نائب کے پاس جائے تو اسے کیا لینے کے لئے جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اس سے پتا چلتا ہے کہ آدمی کو علم لینے کی غرصے سفر بھی کرنا چاہیے ملاقات بھی کرنے چاہیے جا کے زیارت بھی کرنے چاہیے اپنی رہ متین کرنے کے لئے آدمی کو وقت نکال کر جانا چاہیے اگر ایک آدمی دنیا کے کاموں میں ملوث 24 گھنٹے رہے گا تو وہ علم لینے کے لئے کب جائے گا اس سے تو پہلی نفی ان لوگ کی ہوئی جو اپنی جگہوں پر گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور دنیا کے کاموں میں شگال کرتے رہتے ہیں اور ٹیلی فونوں پہ اور ویٹس اپ پہ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں وہ آتے نہیں سیکھنے کے لئے اس سے یہ ایک بات پتا چلی اس سے اس آدمی کے رویہ کا پتا چلا کہ وہ آدمی کس قدر فکر مند تھا اپنے سوال کے بارے میں اور اس کا سوال نے اس کو سفر کروایا اور اس کے سوال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کو پہنچایا اس سے اس آدمی کی فکر مندی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی کس قدر فکر کے ساتھ آیا ہے آپ یہ دیکھیں حدیث پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے بات سننے کا اور واقعات سننے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب تک آپ وہ واقعات اس کو اس ناظر میں دیکھتے ہو وہ آپ کے دل میں نہیں بیٹھ سکتا وہ آپ کے اوپر اثر اندازی کر سکتا سوچنا اور تدبر کرنا یہ آدمی کو اگر نہ آتا ہو تو وہ سوچنے اور تدبر کرنے کا کام اپنے استاد سے سیکھ لے وہ جا کر کہے کہ استاد جی مجھے سوچنا نہیں آتا آپ کہتے تم سوچو استاد جی مجھے تدبر کرنا نہیں آتا آپ مجھے تدبر کرنے کا طریقہ بتائیے استاد جی مجھے پتہ نہیں کہ فکر اور تفکر کس شائع کا نام ہے یہ کیسے کیا جاتا ہے اس کے بارے مجھے استاد جی بتائیے یہ ایک چیز ہے جس طرح آپ کسی کے پاس جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جناب علی میں آپ کے پاس آیا ہوں آپ مجھے بجلی کا کام سکھا دیں آپ مجھے پلمبری کا کام سکھا دیں آپ مجھے گاڑی ٹھیک کرنا سکھا دیں آپ مجھے کسی کار کو ٹھیک کرنا سکھا چلانا سکھا دیں اسی طرح یہ فکر آپ کو لے کر آتی اس کی جگہ پر یہ سوچ آپ کو لے کر آتی اس کے مقام پر پھر وہ سوچ آپ کو اگر حرکت دے جائے تو وہ آپ کی سوچ بڑی مفید ہے لیکن اگر وہ سوچ آپ کو حرکت نہ دے تو وہ آپ کی غیر مفید سوچ ہے جو آپ کی ذات کو برباد تو کر دے گی کہ آپ لیٹے لیٹے بستر پہ سارا دن سوچتے رہتے ہیں اور آپ کو وہ فکر میں نہیں لے کر آتی آپ کو تحرک نہیں دیتی آپ کو موٹیویشن نہیں دیتی آپ حرکت میں نہیں آتے آپ اٹھتے نہیں اور اس فکر کے بعد کوئی عمل نہیں کرتے یہ تساحل یہ سستی اور یہ غفلت آدمی کو جہنم میں لے جائے گی اس لیے پیارے پیغمبر نے کہا غفلت سے مجھے اللہ بچا سستی اور کحلی سے بچا کہ میں سوچتا ہی نہ رہ جاؤں اور دین کا کام کوئی اور کر جائے دین کے کام میں جب تک آدمی آگے بڑھتا نہیں عظم نہیں کرتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اس صحابی رسول نے اپنے گھر میں بیٹھ کر کچھ سوچا وہ سوچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور نبی علیہ السلام کے پاہ حاضر ہوئے آ کر بیٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اجازت ہو تو اللہ کے نبی نے کہا اجازت ہے کہیں یا رسول اللہ یہ قیامت کب آئے گی دیکھئے آدمی میں کتنا پڑا ہوگا کتنا سوچا ہوگا قرآن مجید کے اور آخر اس نے کہا یہ قیامت کب آئے گی یہ اس نے صحابی نے سوال کیا اسی طرح یہ سوال ایک کافر نے بھی کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل ایمان بھی سوال کر رہے ہیں کفار بھی سوال کر رہے ہیں سوال دو نہیں کرتے ہیں اہل ایمان کس وجہ سے کرتے ہیں اور کفار کس وجہ سے کرتے ہیں سوال ایک ہے قیامت کب آئے گی کافروں نے بھی یہ نبی علیہ وسلم سے بار بار پیہدار پہ یہ کہا وہ جو تُم جس کا ذکر کرتے ہو قیامت کب آئے گی ہم تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے اس کو کیا جواب دیا اور اس کو کیا جواب دیا یہ دو الگ لگ جواب ہیں نبی علیہ وسلم کے کافر کے جواب کا ذکر بعد میں کیا جائے گا اور پہلے ہم مومن کا سوال کے جواب کا ذکر کرتے ہیں مومن کے سوال کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں نہیں کیا وہ کفار کے سوال کا جواب دیا ہے حدیث شریف میں جو آتا ہے وہ مومن کے سوال ہے تو نبی علیہ السلام نے اس کی حیعت کو غور سے دیکھا اس کے سوال پر آپ نے خوب توجہ دی اب پیغمبر وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جب کلام آتا ہے تو سب سے پہلے اس کلام کا تدبر اس کی سوچ اس کی گہرائی اس کی لمبائی اس کی انچائی اس کی چوڑائی اس کا حدودربہ اس کا ہر پہلو اس کی ہر جہد ہر سمت ہر قبلہ ہر طرف سے پیغمبر کو وہی پوری طرح سے سمجھائی جاتی ہے اور پیغمبر کے دل میں اتاری جاتی ہے اور پیغمبر کے ذہن شین کرائی جاتی ہے اور پیغمبر کو کہا جاتا ہے کہ پہلے وہی کے الفاظ آپ ہمیں پڑھ کر سناو اور فرشتہ پیغمبر کو وہی بتانے کے بعد پیغمبر سے سنتا بھی ہے اور نہ صرف سنتا ہے وہی اتارنے کے بعد ہر سار رمضان میں آتا ہے اور پیغمبر کو پورے کا پورا قرآن جو اس وقت تک اترا ہوتا ہے اس کو دہرانے کا حکم دیتا ہے اور پیغمبر اس وہی کو بار بار دہراتے ہیں آپ یہ دیکھئے ایک سلسلہ تعلیم و تعلیم کا انسانوں کے مابین ہے ایک سلسلہ تعلیم و تعلیم کا اللہ رب العزت کی ذات اور پیغمبر کے درمیان میں ہے اور اس کے درمیان میں ایک وسیلہ جو ہے وہ ایک فرشتے کا ہے فرشتہ پیغمبر تک وہی پہنچا رہا ہے اور پہنچانے کے بعد وہی کو پیغمبر سے سن بھی رہا ہے دو باتیں اس میں ہیں کہ ایک تو پیغمبر کو برپور طریقے سے یاد ہو جائے اور دوسرا آپ کو پتا ہے یہ کیوں سن رہا ہے وحی کے معاملے میں جبریل اس قدر سینسٹیو ہے اس کو کہا گیا اس امانت کو پوری قوت پوری جاہو جلال پوری شان پوری ذمہ داری اور لائلٹی کے ساتھ اور رسپونسیبیلٹی کے ساتھ تم نبی کو سناوگے وہ اپنی امانت پہنچانے کے بعد پیغمبر سے سنتا ہے کہ آیا میں نے پورا پورا نبی کو بتا دیا وہ اس قدر خوف زیادہ ہے کیونکہ اس نے رپورٹ دینی وہاں پہ جا کے قرآن میں جی یہ بتاتا ہے کہ جب یہ وحی اتر رہی ہے تو اس وقت جب وحی اترتی تو اکیلہ جبریلی پوری دنیا کے لیے کافی ساری دنیا کے شیطانوں کے لیے مگر شان اور شوقت اس بارگاہ الہی میں اس قدر ہے وہی جب اتر رہی ہوتی ہے پوری کائناہ سیل کر دی جاتی ہے اور شیطین اور جنات جو ہیں ان کا ایک دائرہ کھینچ لیا جاتا ہے جس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے اور اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چھے جہاد پر فرشتوں کی بہت بہت بڑی رجمنٹس کھڑی کر دی جاتی ہیں وہ پورے پورے فرشتوں کے دستے دو چار آجمی نہیں ہوتے وہ پچاس پچاس لاکھ ادھر لگے پچاس ادھر پچاس ادھر پچاس یہ وہی اتر رہی ہے کیوں شہنشاہ کا کلام ہے آن بان شان کے ساتھ وہی اتاری جا رہی ہے اور آن بان شان کے ساتھ پیغمبر آن بان شان والا نبی آن بان شان والا فرشتہ اور آن بان شان والی ذاتِ خدا بندی اب نبی کے دل پر یہ گفتگو جو ہے اس کو ثبت کیا جارہا ہے چسپا کیا جارہا ہے یہ نبی کے دماغ پر جیسے ہم کسی چیز کو چسپا کرتے ہیں اس کو اس طرح لگا دیتے ہیں اس کے اندر کوئی بل نہ رہ جائے کوئی چیز نہ رہ جائے اس طرح انسانوں کے ہاتھ میں اس قدر نفاست ہے کہ چسپا ہونے کا خیال بھی نہیں رہ جاتا کہ یہاں لگی ہوئی ہے جب جبریل چسپا کر رہا ہوگا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر ذرا سوچو تو سئی کیا عالم ہوگا نقش کر دیا جاتا ہے نقش کر دیا جاتا ہے نبی کے دل اور دماغ پر اور پوری تفسیر کے ساتھ وہ منشاہ جو اللہ کا ہے وہی منشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اتر جاتا ہے اور پیغمبر اس پورے منشاہ کو جذب کر لیتا ہے اور جذب کرنے کے بعد وہ منشاہ انسانوں تک پہنچا دیتا ہے کہ خدا تم سے یہ چاہتا ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا نے جو دیا وہ پیغمبر نے تو لے لیا اور پیغمبر نے جو دیا وہ انسان سمجھ ہی نہ سکے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یہ ایک غلط بات ہے کہ خدا کچھ سمجھ رہا ہے رسول خدا کچھ سمجھ رہے ہیں اور انسان کچھ سمجھ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا خدا نے انسانوں کے ذہن کے مطابق وحیدی اتاری یہ بھی نہیں ہو سکتا اس خدا کی کتنی ہی عظمت کیوں نہ ہو برکف انسانوں کی کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر یہ اللہ کو کلام کرنا پڑے گا ورنہ اللہ عادل نہیں کہلائے گا ظالم کہلائے گا کہ من مرضی کا گنجلک والا نہ سمجھانے والا کلام اس نے ہم پر اتار دیا اور ہمارے سامنے جس کلام کے الفاظ تک ہم کو سمجھ نہیں آرہے اس کے اوپر عمل اور عمل فیل اخلاص کے ساتھ اس کا امتحان اگر حشر کے دن وہ لے گا تو وہ ظالم خدا شمار ہوگا عادل نہیں ہوگا اس کا عدل یہ تقاضہ کرتا ہے کہ وہ وہ الفاظ استعمال کرے جس کو عامی انسان سمجھ سکے اس کا عدل یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اگر اس نے کسی سے احتساب کرنا ہے اور رسپونسیبیلٹیز کے بارے میں پوچھنا ہے کسی کی لائلٹی ہی اس نے چیک کرنی اس کی وفاداری چیک کرنی ہے تو جو اس نے اس کو دیا ہے پہلے وہ برپور طریقے اس سے دے تو لے اگر وہ دے دے تو پھر ہی وہ پہلے اللہ ہم سے احتساب یا جواب لے سکتا ہے جب دیا ہی نہیں تو حساب کس چیز کا ہوگا یہ ایک بات سمجھ نہیں کی ہے بڑی قیمتی بات آپ کو دے رہا ہوں اس کو معمولی کوئی آدمی نہ سمجھے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بہت بڑا پہلو کسی کا آج میرے سامنے آیا ہے تو اس پہ مجھے یہ بات کرنے پہ مجبور کر دیا ہے سمجھے ایک پورا فرقہ ہے گمراہ جس کا میں اس وقت رد کر رہا ہوں آپ کے علم میں نہیں جب وہ گمراہ سننے کا اس کو پتہ لگے گا اب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ گمراہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیں گے میں کوئی علم کی بات آپ کو دے رہا ہوں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کچھ ایسا کہے کہ جو انسانوں کی اور پیغمبر کی سمجھ میں نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا یہ انسانوں کا کہنا کہ میں تفسیر کونسی پڑھوں کوئی ایسا خدا نے گنجلک کلام نہیں یہاں پر بیان کیا ہے کوئی الجن والی چیز آپ پر نہیں اتا رہی ہے یہ نہیں کہ وہ بادشاہ نہیں اتنے موٹے موٹے مشکل الفاظ استعمال کی ہیں کہ انسانوں کو ڈکشنیوں کی ڈکشنیاں دوننی پڑ جائے اور انسان خدا کے منشاہ تک ہی نہ پہنچ پائے انسان اگر خدا کے منشاہ اور اس کی رزار اور اس کی الفاظ تک نہیں پہنچ پاتا تو صرف خواہشہ انفسانی کی بلا پر نہیں پہنچ پاتا اپنے اس پردے کو اس نے اپنے اور خدا کے درمیان میں حائل کیا ہے ورنہ اس کی زد انسان کی زد اور اس کی ہٹ درمی ہے جو اس کو مانے نہیں دیتی ورنہ خدا ایسا کچھ نہیں کلام کر رہا کہ جس سے انسانوں کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ خدا کیا فرما رہا ہے جو کچھ فرمایا گیا وہ فرشتوں کو بھی سمجھ آتا ہے اور جو کچھ فرمان وہاں پر اترتا ہے وہ جنوں کو بھی سمجھ بھی آتا ہے اور جو کچھ وہاں سے فرمایا گیا اس قرآن کی شکل میں ہدایت کی شکل میں تراب زبور اجیل اور اس قرآن اور صحیح فی انبیاء کے ذریعے سے انسانوں کو پورا سمجھ آتا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ رب العزت اس کائنات کی ایک مثال دے کر سمجھاؤں گا آپ کو اگر آپ کو وہ مثال سمجھ آجائے اللہ نے اپنے ہر کارے رکھے اور اپنے ملازم رکھیں جبریل کو میکائل کو اسرہ فیل کو ان کو رکھا ہوا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ عرش سے احکامات بھیجیں اور فرشتے اللہ سے کہیں اس کی ذرا تفسیر فرما دیں پھر سارے فرشتے آپس میں تفسیر کرنے لگیں اسرہ فیل کوئی تفسیر کرے جبریل کوئی تفسیر اس حکم کی کرے اسرائیل کوئی اس کی تفسیر کرے ملک الموت کوئی اس کی تفسیر ہے تو کائنات میں تو غدر مچ جائے گا کچھ کہیں گے ہواوں کو اس مقدار میں نہیں چلانا تھا کچھ کہیں گے اتنی مقدار میں پانی نہیں برسانا تھا کچھ کہیں گے کائنات کے اس چیز کو اس طرح سے نہیں رکھنا تھا کچھ کہیں گے تو اللہ کی کائنات میں جیسے فرشتوں کو اللہ کے تقویلی احکامات کائنات کو چلانے والے احکامات مینجمنٹ اور انتظامیاں جیسے ان کو سمجھ آ رہا ہے نا ایسے ہی انسانوں کو سمجھ آنا لازم ہے ایسا کچھ نہیں ہے اللہ ابحامی گفتگو نہیں فرماتے شک والی گفتگو نہیں فرماتے ٹیڑی میڑی گفتگو نہیں فرماتے کجی والی گفتگو اللہ پاک نہیں فرماتے مشکل الفاظ نہیں اس لئے جب کتاب کا آغاز ہوا فرما ہے لا رائبہ لا شک نہیں کہا شک آپ نے ترجمہ کی اس میں کوئی شک نہیں ہے کتاب نہیں ریپ کا کہا کہا ریپ یہ ہے کہ ٹیڑی میڑی کوئی چیز نہیں ایسی نہیں کہ میں نے آپ کو وہ ایسی کوئی چیز بنا کر دے دی کہ آپ اس میں گم ہو کر رہ جاؤ کہ یہ کدھر کو ہم نے باہر نکلنا تھا بھول بلئیاں نہیں خدا کا کلام خدا کا کلام بھول بلئیاں نہیں کہ داخل تو ہو گیا نکل نہ سکے گم ہو کر رہ جائے اور گمراہ ہو جائے فرما ہے نہ گم ہو سکتا ہے نہ گمراہ ہو سکتا ہے اہدی نصیرات المستقیم خدا تو بلکل سیدھے راستے پر بیٹھا وہ نظر آتا ہے یہ تم نے ٹیڑی میڑی راہیں اپنے نفس کی بنا پر تم نے اختیار کر دی خدا کسی ٹیڑی راہ پر نہیں بیٹھا اگر وہ کہیں ٹیڑا میڑی راہ پر بیٹھا ہوتا ہم خدا سے کہتے ڈھونتے کیسے آپ کو بھول بلئیاں تو یہ دنیا بنا دی تم نے ہمارے لئے احتساب تو کرے وہ جو سامنے بیٹھا ہو وہ جو جس کی ہدایت سیدھی ہو جس کی ہدایت میں کوئی ٹیڑ نہ ہو یہ جو ریاضی کے فارمولے جیبو گریب بنا کر تم نے ہمیں ڈال دی ہیں اور منطق اور لگت کے بکھیڑے تم نے ہمارے سامنے رکھنی ہیں یہ کیسے خدا ہو کہ ہمیں یہ ڈال کر کے بے انصافی کے ساتھ جہنم میں زور زور کر کے تو پھینک سکتے ہو انصاف کر کے نہیں پھینک سکتے یہ عدل نہیں مالک تو ہو گے تم یہ عمد دین کے پر یہ کوئی مالک ہونے کا تصور ٹھیک نہیں ہے کہ تم نے دھکا کر کے ابھی اب ہو گیا تو ہم سب کو جہنم میں پھینک دو گے یہ حشر کے دن گفتگو ہو سکتی تھی اگر وہ اس گفتگو کو ہوگی جب بندہ اور خدا آپ اس میں بیٹھیں گے عزیزو وہ علم حاصل ہونا لازم ہے کہ جو بالکل سیدھی راہ کا ہو پیغمبر کا اب جواب سنیے پیغمبر نے دیکھا کہ ایک شخص ایمان لائچکا ہے مگر ایمان لانے کے بعد اس کو نفس اور شیطان نے ایسا گمراہ کیا ہے کہ دین بنا کر اس سوال کو اس نے مجھ سے کیا ہے جبکہ اس کا یہ سوال دین نہیں ہے کہ احمد کاب آئے گی یہ کہ اس میں آپ کو کیا نظر آتا ہے کوئی بہام ہے آپ کو تو کوئی بے دینی اس میں نظر نہیں آتی مگر نبی کو بے دینی اس کے اندر نظر آئی نبی کو ایک مومن کے لئے بے دینی اس کے اندر نظر آئی اب ذرا دیکھنا وہ تمہارے مولویوں نے جو چیزیں بنا رکھی ہیں جن پر تم حاضر ناظر نور بشر رفائش دینگی جو تمہارے ہاں چلتے ہیں مسئلے جس پہ امت کو گمراہ کر کے پھینک دیا گیا ہے اب ذرا اس کو سوچو اور اب اس کو سوچو پیغم یہ اس سوال کے اندر کیا بے دینی ہے کیا کجی ہے کیا ٹیڑھ ہے اس آدمی کی فکر تو سلامت ہے اس سے پیغمبر سے آکے کوئی بری بات تو نہیں پوچھی کسی اس نے برائی کرنے کا تو نہیں اختیار مانگا تھا کہ مجھے اس برائی کرنے کے بارے میں بتا دیں ایک معلومات ہی تو مانگی ہے وہ جو لوگ اکثر مجھ سے آکے کہتے ہیں معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں یہ فکین جانئے اب تو سمجھیں کچھ نہیں آتی ہے اب تو لگتا ہے کہ کب تک ان کو معلومات ہم دیتے رہیں گے دین کے بارے معلومات کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں کوئی سوال ایسا کرو اس کے بعد میں کوئی علم کیلئے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر وہ معلومات ہے تو استاد کی توہین ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک دفعہ استاد سمجھا دے تو سمجھ لینا چاہیے معلومات کے طور پر اس نے پیغمبر سے پوچھا اور پیغمبر اس کو کچھ بھی کہہ سکتے تھے پیغمبر کہتے ہیں بھئی میرے علم میں نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے یا علم میں ہے تو فلان تاریخ تک میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ یہ آ جائے گی یا ابھی دو چار صدیان پڑی ہیں ہاں نہیں پیغمبر اس کی دیریکشن ٹھیک کرتے ہو پوچھتے ہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے کیا بنا رکھا ہے اور کیا تیار کر رکھا ہے نبی نے ذہن ہی بدل دی آدمی کا نبی نے ذہن ہی بدل کے رکھ دی پوری امت کا بدل یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجاز ہے پیغمبر ڈائوٹ کر دیتا ہے آدمی کو گمراہی کے راستے سے نکال کر نیکی کے راستے کی طرف وہ رسول اگر الگ سے جواب نہ دے تو وہ رسول کس چیز کا اگر نبی ہی ایسی تنبر کی بات نہ کرے وہ نبی کس چیز کا ایک نبی ہمارے سمانے میں بھی مرزا کادیا نہیں ہوئی اس کی باتیں سنیں تو ہماکت کی انتہا ہے یہاں پر دیکھیں ہر سوال کو پیغمبر نے بدل گئی تذکیہ نفس کرنے تذکیہ نفس کرنے والا نبی ہے جو پاک کر رہا ہے اب نبی نے اس کو کہا کہ اس سوال کا جواب اگر میں یہ دیتا ہوں کہ یہ فلان طریق تک آئے گی اور مجھے نہیں پتاک پر میں آ کر دیتا ہوں تو نبی علیہ السلام نے یہ جواب اس مومن کے لئے مناسب نہیں تھا یہ اس کو پاک نہیں کر سکتا تھا یہ جواب اس کو پاک کرنے کے لئے اس کے ذہن کی تطہیر کرنے کے لئے اس کی تطہیر افکار اس کی فکروں کو اس کی سمجھ کو اس کی بوجھ کو اس کی تدبر کو اس کے تفکر کو اس کی سوچ کو نیٹ ایڈ کلین کرنا پیغمبر کا جواب نہیں کر سکتا تھا اگر یہ ہوتا پیغمبر نے کہا اس کو کچھ ایسا سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ جس کے بعد اس آدمی کا یہ سوال سوال نہ رہ جائے اس کو پتا ہو کہ یہ ابت سوال ہے جس کو اس کے نفس نے یا اس کے شیطان نے اس کو اس سمجھ میں ڈال کر اس کو عمل کی راہ سے ہٹا دیا ہے پیغمبر نے کہا اگر میں ایسی بات کی کہ قیامت کو کچھ کام آئے گا وہ کام انسان کا عمل ہوگا اور عمل فی الاخلاص ہوگا تم نے ایسا کیا کام کیا ہے کہ جس کی بنیاد پر تم وہ اخلاص والا عمل اپنے اللہ کے پاس لے جا کر اس کا کوئی عجر پا کر دائمی طور پر راہ والی زندگی پا سکو وہ تم نے کیا تیار کیا وہ تم مجھے بتاؤ اس کے بعد بات قتم ہو گئی دینے والے نے دے لیا لینے والے نے لے لیا دینے والے نے کہا یہ نہیں لینے والے نے کہا کہ بتانے میں حرج کیا ہے بد زبان شگیردوں کے کیا ہی کہنے بتانے میں حرج ہی کیا ہے وہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا وہ کہتا جناب جسٹ فار انفرمیشن سر وہ کہتا آپ نبی ہیں خدا کے آپ نے نہیں بتانا تو کس نے بتانا ہے یہ جواب جو آپ کی ہوتے ہیں میں وہ بتا رہا ہوں رویے لیکن پھر وہ صحابی صحابی نانا رہتا آمنی ہو جاتا چہرہ رسول بھی دیکھے حالت ایمان میں بھی دیکھے اور دیکھ کر بھی ایسی ہماکتیں مارے یہ صحابی سے ممکن نہیں جو نبی سے ڈریکٹ جس تحصیر سے لیا تھا اس نے جو گرمی جو تپش جو حدت اس نے محمد مصطفیٰ کی زبان سے وصول کر کے اپنے دل پر بحسوس کر کے ایمان لیا تھا اس کا یہ تقاضہ ہوا کہ وہ اس فکر والے جواب کو لے کر لوٹا اور جا کر اپنی زندگی پوری اس نے عمل میں ہی کر دی لگا دی یہ اصل سوال ہے اس سے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کے اندر کیا معلومات لے سکتے ہیں ہم سے اور کیا معلومات نہیں لے سکتے ہم سے آپ کی جو سوال ہیں وہ کیا آپ کو علم دے رہے ہیں یا معلومات دے رہے ہیں موسیقی موسیقی